ڈیر ویورز اسلام علیکم میں ہوں ڈکرانوار چودری اور آج تھوڑی سی بات کرنے جا رہے ہیں ہومیوپیتھک کے حوالے سے اس حق پوری دنیا الٹرنیٹیو میڈسنز کے حوالے سے تحقیق میں ہے جستجو میں ہر بندہ ایلوپیتھک کے سائیڈ ایفیکٹ سے پریشان ہے اور کسی متبادل اور بہترین طریقہ علاج کی تلاش میں ہے تو چند ایک باتیں میں بتاؤں گا جس کی وجہ سے آپ ہومیوپیتھک کو پہلی ترجیح بنا سکتے ہیں سب سے پہلی بہائی ہے کہ ہومیوپیتھی مکمل طور پر سیف ہے آپ ایک دن کے بچے سے لے کر سو سال کے بزرگ کو ہومیوپیتھک کسی کمپیٹنٹ ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے مشورہ کر کے چیک اپ کروا کے کنسلٹ کروا کے اگر علاج کرواتے ہیں تو یہ مکمل طور پر سیف ویس سے ٹیٹ کرتی ہے کسی طرح کی کوئی کانٹرائی انڈیکیشن نہیں ہے کسی طرح کی کوئی اس کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں نوبر ٹو ہومیوپیتھی بڑے فاسٹ لیول پر آپ کو سپورٹ کرتی ہے آپ کے ایکیور یا کرانک ڈیسارٹس جو بھی ہیں اس میں ہومیوپیتھی آپ کو بڑے انتہائی آسان اور سہل انداز میں شفایہ بھی کی طرف لے کے جاتی ہے کسی طرح کی کوئی کنٹرائی کمپلکیشنز اس سے ڈیویلپ نہیں ہوتی اور ڈیویڈ یہ آپ کا مریض اس کا سب سے پہلے میدے کا نظام بہتر ہوتا ہے حازمے کا نظام بہتر ہوتا ہے کھانا پینا بہتر ہو جاتا ہے پیشاب پخانا اس کا بہتر ہو جاتا ہے نیند بہترین ہو جاتی ہے یعنی کہ جتنے بھی کرانک ڈیسارٹرز ہیں اگر یہ بیسک وائٹلز پیشنٹ کے نارمل ہو جائیں تو پیشنٹ کے وائٹلٹی امپروو ہو جاتی ہے اور وہ زیادہ جلدی کیور کی طرف جاتا ہے اس کے برقس اگر پیشنٹ کو بھوک ختم ہو جاتی ہے پانی پینے کی طلب نہیں رہتی اس کا کچھ کھانے پینے کو دلنے چاہتا تو سیدھی بات ہے کہ ایمیونٹی متاثر ہوگی اوپر سے پھر جب دوائیں استعمال کر رہا ہوتا ہے تو وہ چیزیں پھر پیشنٹ کے اندر مزید ڈرائنیس پرویوز کرتی ہیں تو ہومی پیشنٹ اس کے اگنسٹ آپ کو مکمل طور پر نیچرل وے سے پیل کرتے ہوئے آپ کے باڈی کے یا وائٹلز کو بہتر کرتی ہے یعنی کہ آپ کی بھوک آپ کی پیاس آپ کا پیشاپ پخانہ اور آپ کی نیند جب یہ چار پانچ چیزیں آپ کی بہتر ہو جاتی ہیں تو آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ کا پیشنٹ بہتری کی طرف جا رہا ہے تو یہ ایک ہومی پیتھی کا پلس پوائنٹ ہے جس کو آپ گروہ کار لاتے ہوئے اپنی فیملی کی اولین ترجیح ہومی پیتھی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں نمبر تھری ہومی پیتھی ایک سائنٹیفک وے آف ٹریٹمنٹ ہے اس کو تین سو سال ہو گئے ہیں ہماری آج تک کوئی دوائی ایسی نہیں ہے جس کو بین کیا گیا ہو ریجیٹ کیا گیا ہو کہ اس کے کوئی کانٹرائنڈکیشن یا سائیڈ ایفیکٹس ہیں آج بھی تین سو سال پہلے جو عدویات انسانوں پر پروف کی گئی تھی آج بھی وہ اسی طریقے سے کام کرتی ہیں جس طریقے سے پہلے کام کرتی تھی اور یہ ڈائنیمک پاورز کے اوپر بیسٹ کردہ ہماری جو پوٹینٹائزڈ ریمڈیز ہیں ان کے آفٹر ایفیکٹس بلکل نہیں ہوتے بلکہ یہ بڑا گہرا اور صورت سے اثر کرنے والی عدویات ہوتی ہیں یہ کوئی کیمیکل یا ڈرگز نہیں ہوتی تمام کے تمام سورسز ہمارے پاس نیچرل ہوتے ہیں اور نیچرل بیسے ہی ہماری میڈسیند آپ کو ہیل کر کے آپ کو شفائیہ بھی کی طرف لے کے جاتی ہیں اسی طریقے سے ہومیپیت ہی طریقہ علاج آپ کی ایمیونٹی کے اوپر کام کرتا ہے آپ کی وائٹیلٹی کے اوپر کام کرتا ہے آپ کی قوت مدافعت کو بہتر کرتا ہے ہماری پہلی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ جسم کے تمام افعال اپنے آپ اپنے طریقہ کار کو سرانجام دینے کے قابل ہو جائیں تو ایک اچھا ہومیپیت جو آپ کے مزاج اور آپ کی تکلیف کے مطابق آپ کو پریسکرائب کرتا ہے اس کی بنیادی ترجیح آپ کے ایمیون سسٹم کو ایمپاور کرنا ہوتا ہے جب آپ کا ایمیون سسٹم ایمپاور ہو جاتا ہے تو ساری چیزیں ہارمونی اصلی کام کرنا شروع کر دیتی ہیں اور بلاکج ریموو ہوتی ہے آپ اچھی صحت کو انجوائے کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں نمبر فائیو ہومیپیتھی تمام ایجز کے اور تمام جنڈرز کے لیے ایک بہترین طریقہ علاج ہے آپ حاملہ خواتین کو دور پلانے والی ماں کو انمیرٹ بچیوں کو یا بچوں کو استعمال کروا سکتے ہیں آپ شیرخار بچوں کو ہومیپیتھی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں اور ہمارے پاس بڑے میریکلس ریزلٹس ہیں ریکرینٹ چیسٹ کنجیشن کے نمونیا کے جو بچوں میں اکثر مسائل آتے ہیں ان کو ہومیپیتھی بڑی سہل اور آسان طریقے سے ٹریٹ کرتی ہے حاملہ خواتین کی جتنی کمپلیکیشنز ہیں ان کو دور کیا جا سکتا ہے بزرگوں کے جتنے مسائل ہیں جوڑوں کے درد ہے گھٹروں کی تکالیف ہے کمر اور مہروں کی تکالیف ہے پٹھوں کا درد اور کھنچاؤ ہے کڈنیز کے مسائل ہیں فیپوں کے مسائل ہیں دل کے آوار ذات ہیں ان تمام کے اندر ہومیپیتھی اپنے ایک قلیدی مقام رکھتی ہے ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ بھی ہومیپیتھی کے بارے میں مزید جانیں سمجھیں اور نہ صرف خود بلکہ اپنی پوری فیملی کو ہومیپیتھی پر شفٹ کریں ہومیپیتھی انتہائی آسان اور بے ضرر علاج ہے مزید معلومات کے لیے آپ خود سے ہومیپیتھی سے متعلق گوگل پر سرچ کیجئے ہمارے متعلق مزید جاننے کے لیے انوار ہومیپیتھ کلینک ملتان کو سرچ کیجئے گوگل پر ہمارے بہت سارے ریویوز اور ریٹنگ جو ہیں وہ ہماری ویلیوز کو بتانے کے حوالے سے آپ کے لیے کافی ہلف فل ثابت ہوں گی ہشتر مدیلے پر شام بدخوات کے لیےоваیا جزانا ہے